سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پورے ملک کے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی نظریں تھیں کہ آج ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور بلکہ کئی یوٹیوب چینلز پہ یہ خبریں چلانا شروع کر دیں کہ جی عمران خان بس جی باہر آ رہا ہے عمران خان باہر آ رہا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا حالانکہ اگر اس ملک میں سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے اس ب بات کو جانتے ہیں کہ ایسا کرنا الیکشن سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے لیکن برحال یہ ستھاری خبریں چل رہی تھیں کہ بس جی زمانت ہوگی زمانت ہوگی حالانکہ اور دو تین مقدموں میں عمران خان صاحب کی باہر نکلنے کے چانسز ہیں ہی نہیں اور دو مقدمے جناح ہاؤس ہملا کیس اور اس کے علاوہ سائفر کا جو معاملہ ہے لیکن برحال اسلام آباز ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ سورسہال پیدا ہو گئی جب پتا چلا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل امج امجد پرویز صاحب ہیں انہوں نے آنے سے معذرت کر لیا اور یہ جتنی دیر سے یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے یہ ان کی طرف سے کی جانے والی پہلا ان کا ایکسکیوز تھا کہ جی میں نہیں آ سکتا میری طبیعت خراؤں گا اور امجد پرویز صاحب کی سائیڈ سے اتنی دفعہ وہ ایکسکیوز کیے گئے خوضہ حریص کبی جی آج نہیں آ رہے کل نہیں آ رہے جس دن کیس کا فیصلہ سنایا گیا اس دن بھی نہیں پہنچے تھے تو ظاہر ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ صاح طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اور اس طرح کے ایکسکیوزز دے کر وہ کرتے رہتے ہیں ڈیلے برحال اس پہ جو لذیف کوسا صاحب تھے امران خان صاحب کے وکیل وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور شیم شیم کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ادارت میں کہ جی یہ بڑی غلط بات ہے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے بھی نہیں پھٹانا اس ادارت ہی میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پنتالیس منٹ لیفٹ میں فس گئے نئی پنجوتہ صاحب جو امران خان صاحب کے ایک نئے سیاسی ترجمان اپنی طرف سے قانونی طور پر بنے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے امران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کرنے کے لئے وہ ہی گئے تھے اور ایک یم سنسیشن بنے ہوئے ہیں مقلہ کی پاکستان زہریکن صاحب کے اندر وہ بھی لیفٹ میں موجود ہے وہاں سے جو ویڈیوز بنائی جاری ہیں باہر جو لوگ ہیں وہ بچارے پریشان ہیں کہ یہ ازام بھی اسٹیبلشمنٹ پہ نہ لگ جائے لیکن وہ اندر مزاق چل رہے ہیں جب آپ پانچے لوگوں کی گنجائش والی لیفٹ میں بیس وکیل لے کر بڑھ جائیں گے تو پھر لیفٹ بچاری کا تو اس کا تو حوصلہ ختم ہی ہونا نا لیکن یہ لیفٹ بھی ضائع کروا دی اور یہ سارا کام ساری توڑ پھوڑ کروا دی اور ہیرو بھی بن گئے تو سردار رتیف خوصہ صاحب کو تو میڈیا منیشمنٹ کا اللہ موقع دے ان کو ایک موقع مل گیا اور وہاں پھر انہوں نے عمران خان کی وقالت میں ایک اور انہوں نے پہلو نکال لیا اور عمران خان کے اور جو وقالائیں انتظار بنجوتا اور نہیں بنجوتا صاحب انہوں نے بھی کہ یہ تو شاید یہ بھی اس میں بھی کوئی سازش کا پہلو نکال لیا یعنی مطلب کیا چل رہا ہے اس ملک میں برحال تو یہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے یہ پھر آگے اب چلا گیا ہے اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت کی تمام طرح امیدیں فلحال دم توڑ دی ہیں ویسے سپریم کورٹ بڑی فارم میں ہے اور عمران صاحب اندیال صاحب فل انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تو نا جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو نا تھنڈی ہوا ہے ضرور دلوانی بات حالانکہ ایسا ہونا الیکشن سے پہلے کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے انٹل اور انلیس کے کوئی بہت زیادہ غیر معمولی حالات بن جاتے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم کی طرف سے بھی جرخواست دائر کی گئی کہ جی میرے شوہر صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک بزن کام ہو رہا ہے سیونٹی ٹو جیئرز عمران خان کی ایج ہے اور ظاہر ہے اس عمر میں جیل کاٹنا اس گرمی اور حبس میں it's not easy it's not an easy job اور یہ اچھا درخواست اب کیوں ظاہر کی گئی ہوا یہ کہ عمر صاحب اندیال صاحب وہ بیٹھ تو گئے کہ جی وہ ہم نے ہائی کورٹ کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس میں خود ہی وہ شروع ہو گئے کہ وہ جی عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں کیسی طبیعت ہے یہ جائزہ لینا چاہیے پھر کسی نے انہیں کہا کہ بھائی سموٹو اب تم نے نہیں لے نا سموٹو لے لے کے تم نے بیڑا غرق کر دیا عمران خان کو جیل میں پہنچا دی ہے سموٹو خدا آدھا باست ہے نا لہی ہون تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اب اس کے لیے نا درخواست دائر کروا لیتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اٹک جیل میں انہیں سہولیات مل رہی ہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں لوگ بجلی کے بلز کی ویاء سے مرنے پر آ چکے ہیں انڈیا ڈوائلنڈ مل رہا ہے کیا مل رہا ہے ٹیشو پیپر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا بیس دن ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں گئے بیس دن ہوئے ہیں اور اس ملک میں ایسے ایسے بھی سیاسی قیدی گزرے ہیں کہ جو سالوں جیلوں میں سٹھتے رہتے ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے میڈیا پہ کوئی ان کا نام نہیں لیتا لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے میڈیا میں ان کی خبر آئے گی تو میڈیا آگی ریٹنگز چلیں گی اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں تزاز احسن صاحب کی شرکہ تھی ایک بہت بڑی خبر بن گئی اور میٹنگ سے زیادہ جو جلاس تھا ہے یہ سی اے سی کا اس میں زیادہ بڑی خبر بن گئی کہ جی تزاز احسن اس میں شریک ہے اور ہوا اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی میں کہا ہے کہ جی نوے دن میں الیکشنز کرون تھیں اب یہ ایک عجیب سی صورتحال کریئٹ ہو گئی ہے کہ پہلے ڈیجیٹل سینسز جو مردم شماری کے پہلی ڈیجیٹل سینسز کے مردم شماری کے نتائج کو آپ حکومت میں دے آپ نے اتنا زیادہ ڈیلے کیا اور آخر میں بلکل آخر میں جاتے ہوئے یہ مشتر کا مفادات کانسل کا اجلاس بلا لیا اور اس میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ اس کے نتائج کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق ہونی جائیں ہلکا بنیا اب ہلکا بندیاں اتنی جلدی کیسے ہو سکتی ہیں یہ ایک عجیب چیز ہے اب نبوے دن میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں لیکن نظر یہ آ رہا ہے بجلی کے بلز کی سیچویشن ملک میں انارکی کی طرف اور سیول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے الیکشن نبوے دن میں ہو بھی سکتے ہیں الیکشن نبوے دن میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو سیچویشن نظر آ رہی ہے اور گیم بہت تیزی سے نکل رہی ہے نگران حکومت کے ہاتھوں سے اب آپ جسٹ امیجن کہ ایک نگران وزیر آزم جا کر وہ لیفٹ سے چار بندوں کو نکالنے کے لیے وہ سرٹیفیکیٹ بانٹ رہا ہے اتنی زیادہ ایمج بلڈنگ کی ضرورت پڑی لیے تو الیکشن نا صرف یہ کہ پاکستان کے سیاستانوں کی بہت بڑی ضرورت بن چکے ہیں بلکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بہت بڑی ضرورت بن چکے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل اور پیکیج ہے وہ اتنا زیادہ جلدی وہ اتنا زیادہ دیر تک چلنے والے اس کے چانسس نہیں ہیں اور بجلی کے بلخواست طور پر سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ وہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ آبیسلی جب بجلی اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہوگی تو انڈسٹری تو پاکستان میں بیسی بیچاری آخری سانس لے رہی ہے تو انڈسٹری کا مزید مزید بیڑا گھر ہو جائے گا اللہ کرے پاکستان میں آنے بالے اگلے الیکشن پاکستانی عوام کے لئے بھی کوئی تھنڈی ہوا لے ہیں اور کوئی ایسی حکومت آئے جو عوام کو بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف دے پیٹرول کی قیمتیں یہ ڈالر ریڈز اور یہ بجلی کی قیمات یہ آج اس سے چار پانچ سال پہلے والے ٹائم پہ بے شک چلے جائے دس سال پہلے والے ٹائم پہ تو جانا ممکن ہی نہیں ہے چار سال پہلے والے ٹائم پہ چلے جائیں تو شاید لوگ خوشیاں کرنے پر مجبور نام اللہ حافظ